بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویورز جسم میں اگر کہیں بھی کسی بھی طرح کا درد ہوتا ہو درد چاہے کتنا ہی شدید ہو عمر کے کسی بھی حصے میں جسم میں، ہاتھوں میں، پیروں میں، کمر میں، جوڑوں میں یا سردرد ہوتا ہو مطلب یہ کہ کسی بھی قسم کا درد ہو عمر کے کسی بھی حصے میں ہو اور جوڑوں کے درد سے بہت زیادہ لوگ پریشان ہو رہے ہوں تو اس کے لیے ایک ایسی خاص چیز ایک خاص قہوہ میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ اگر آپ نے اسے ایک قب بنا کر پیا تو اسی وقت تھوڑی دیر میں آپ کا کسی بھی طرح کا جو درد ہے وہ ختم ہونے لگے گا مردوں حضرات، لڑکے، لڑکیاں سب یہ جو قہوہیں بنا کر پی سکتے ہیں یہاں تک کہ وہ خواتین جو زجگی سے فارغ ہوئی ہیں اور زجگی کی تکلیف ان کو محسوس ہوتی ہے جس کی وجہ سے ان کی ہڈیوں میں درد رہتا ہے کمر درد، جھوڑوں کا درد، گھٹنوں میں درد پینوں کے درد سے وہ تکلیف سے کراہتی رہتی ہیں ان کے لیے بھی یہ جو خاص قہوہ ہے یہ بہت بہترین ہے اس سے کسی قسم کا کوئی نقصان نہیں ہے بزرگ ہوں جس عمر کے بھی لوگ ہوں وہ یہ قہوہ بنا کر پی سکتے ہیں تو اس کے لیے آپ کو صرف تین چیزوں کی ضرورت ہوگی آپ نے ایک انچ ادرک کا ٹکڑا لینا ہے حلدی آج کل بارکیٹ میں بہت اچھی حلدی آگئی ہے کچھی حلدی جو ادرک کی طرح دکھتی ہے چھوٹی چھوٹی ہوتی ہے بہت سے لوگ اسے ادرک سمجھتے ہیں لیکن ادرک تھوڑی موٹی اور بڑی بڑی تھوڑی سفید ہوتی ہے وہ تھوڑی چھوٹی اور پتلی پتلی ہوتی ہے ادرک کی طرح دکھتی ہے مگر ادرک سے چھوٹی ہوتی ہے کوشش کریں وہ تازہ حلدی لے کیونکہ جو کھانوں میں آپ حلدی استعمال کرتے ہیں اس میں کیمیکل کی ملاوٹ ہوتی ہے آپ اسے ایک دفعہ لاکر چھیل کر دھونے کے بعد اسے کاٹنے اور اس کا پیسٹ بنا کر کسی ڈبی میں فریزر میں یا فریج میں محفوظ کر سکتے ہیں کئی مہینوں تک وہ چلے کا خراب نہیں ہوگا تو اسی حلدی کا آپ نے آدھا چمچ لینا ہے کوش چاہیے ہوگا ایک چھوٹا لیمون جس کے ہمیں صرف چند قطرے چاہیے تو ڈیڑھ کپ آپ نے پانی لینا ہے ایک انچ کے ٹکڑا جو ادرک ہے اسے تھوڑا سا کوٹے یا باریک کتر کر پانی میں ڈال دیں اور حلدی ہے اگر آپ نے پیسٹ بنایا ہے تو بھی اچھا ہے پیسٹ نہیں بنایا ہے تو حلدی کا بھی ایک انچ کا ٹکڑا لے کے اسے کچلنے اور ابلنے کے لیے ڈال دیں جب وہ ایک کپ رہ جاتا ہے تو اس میں لیمون کے بھی چند قطرے ڈال کر تھوڑا سا اور پگائیں اور اسے چھان لیں چھاننے کے بعد اگر آپ کو میٹھا پسند ہے تو شہد ملائیں شوگر کی وجہ سے بھی اگر ہڈیوں جوڑوں میں درد رہتا ہے جنہیں شوگر ہیں وہ بھی یہ قہوہ پی سکتے ہیں ان کے لیے بھی یہ بہت اچھا ہے اس کے بعد اگر آپ کو شوگر نہیں ہے تو آپ اس میں ایک چھوٹی چمچ شہد بھی ملا کر پی سکتے ہیں اور اگر شوگر ہے تو پھر آپ اس میں شہد نہ ملائیں آپ اسے چھان کر نیم گرم ہونے پر پی لیں کسی بھی قسم کا درد ہو جوڑوں میں کمر درد ہو یا جسم کے کسی بھی حصے میں ہو درد فوراں ختم ہوگا تو ویڈیو کو لائک کیجئے گا شیئر کیجئے گا اجازت دیجئے اللہ حافظ